اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اس نئی آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلین بہت کمال جی انٹسٹنگ و ٹویس تبھکن ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اس نئی آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹ آرڈ در ریویو ڈراما سے اس نئی آسان کی سٹوری اب نازلین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کریٹیکل موڈ پہ آ چکی ہے جس میں نازلین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ زہرہ اور آمیر ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ہے کئی محبت ہے لب ہے فن ہے تو اس طرح کھٹی مٹی ان کی لڑائی بھی چلتی رہتی ہے لیکن دونے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہے اب تو ان کی دونوں کی فیملیز نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایجسمنٹ کر لی ہے اور دونے یہ ہیپی لائف گزارے ہیں لیکن نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ سانیا جو ہے وہ ابی کو پسند کرتی ہے اور ابی جو ہے وہ سویرہ کو پسند کرتا ہے ابی جو ہے وہ سویرہ کے فلیٹ میں چلے جائے گا اس سے بات کرنے کے لئے سویرہ جو ہے اس کی والدہ کو فون ملا دے گی اس کی والدہ جب یہ بات سنے گی تو وہ فوراں وہاں پر سویرہ کے گھر پر چلی جائے گی اس کے فلیٹ میں جب دیکھی گی کہ ابی وہاں پر آیا ہوا ہے تو ابی سے یہ بات کرے گی کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی ہونے نہیں دوں گی سویرہ یہ بات سن کے ایک طور پریشان سی ہو جائے گی یعنی سویرہ یہی کہتی ہے ابی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتے تو مہیں پر شادی کر لو اندر ہم یہ کوئی بات چل رہی ہے یہ سب کچھ زہرہ بھی اس بات کو جانتی ہے لیکن اس ڈرامے میں نازم تھوڑا سا کریٹیکل لا دیا گیا ہے اس سیچویشن کو یعنی ابی کی والدہ بہت اٹینشن میں لے رہی ہے ابھی یہی کہہ رہی ہے کہ سویرہ میں تمہاری شادی کبھی بھی اپنے ابی سے نہیں ہونے دوں گی سویرہ کی سویرہ تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی ابی سے ابی کی شادی ہوگی تو سانیا صحیح ہوگی اور ایک طرح سانیا بڑی پریشان ہے کیونکہ وہ بھی ابی سے محبت کرتی ہے اور ابی کا جب سنتی ہے کہ وہ وہاں سویرہ کی چلا گیا ہے تو وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے ایڈر ناظرین آپ دیکھیں گے اس رامے میں بھی تھوڑی بہت لائی چل رہی ختم ہو جائے گی اور ابی کی اور سانیا کی شادی ہو جائے گی اس طرح سے یہ سب کو جو معاملہ تیہ پا رہا ہے وہ زہرہ ہی کر رہی ہے اور آمیر دونوں ایک دوسرے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں جس کے بعد زہرہ جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ نہ میں بیواکوف ہوں اور نہ میں بیواکوف بے اکل ہوں تم مجھے کیا سمجھتے ہو جس کے بعد آمیر یہی کہے گا زہرہ کی بات سن کے کہ زہرہ ہر بیواکوف انسان ان کا مقل یہی کہتے ہیں کہ وہ بیواکوف نہیں ہے یہ پاس سنگتی ہے جب زہرہ آمیر کے الفاظ تو کہتی ہے کہ کیا تم نے مجھے ابھی بیواکوف کہا یعنی سوری بودھ ان کے لڑائی ہو جاتے لیکن اس لڑائی میں ان کا پیار صرف اور زدہ بھڑ جاتا ہے یعنی یہ ڈراما سے عشدہ ہی آسان اسی حوالے سے یہ ڈراما بنایا گیا ہے پہلے تو زہرہ اور آمیر کے ان دونوں کی محبت کے راستے میں بہت زیادہ کٹھن رستے آ رہے تھے اور ایڈ دن ان کی شادی ہو گئی زہرہ کے رامیر کی محبت تو مل گئی ان کو لیکن کہ افسانیا کی اور ابھی کی محبت ملنے میں بہت زیادہ کٹھن رستے تیار کرنے پڑ رہے ہیں اسی وجہ سے یہ ڈراما عشدہ ہی آسان کا رکھا گیا ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کی اور سانیا کی شادی ہو جائے گی یہ سب کو زہرہ کروانے میں کامیاب ہو جائے گی آپ نے اپنی کی مطرح اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال لکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویور دلکی خریہوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اس نئے آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلن بہت کمال دینٹسٹنگ اور ٹویس تبھکن ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اس نئے آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلن فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹار ڈریویو ڈراما سے اس نئے آسان کی سٹوری اب نازلن بہت زیادہ انٹرسٹنگ کریٹیکل موڈ پہ آ چکی ہے جس میں نازلن آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ زہرہ اور آمیر ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ہے کئی محبت ہے لب ہے فن ہے تو اس طرح کھٹی مٹی ان کی لڑائی بھی چلتی رہتی ہے لیکن دونے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہے اب تو ان کی دونوں کی فیملیز نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایجسمنٹ کر لی ہے اور دونے یہ ہیپی لائف گزارے ہیں لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ سانیا جو ہے وہ ابی کو پسند کرتی ہے اور ابی جو ہے وہ سویرہ کو پسند کرتا ہے ابی جو ہے وہ سویرہ کے فلیٹ میں چلے جائے گا اس سے بات کرنے کے لیے سویرہ جو ہے اس کی والدہ کو فون ملا دے گی اس کی والدہ جب یہ بات سنے گی تو وہ فوراں وہاں پر سویرہ کے گھر پر چلی جائے گی اس کے فلیٹ میں جب دیکھیں گی کہ ابی وہاں پر آیا ہوا ہے تو ابی سے یہ بات کرے گی کہ تم یہاں پر کیوں آیا ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی ہونے نہیں دوں گی سویرہ یہ بات سن کے ایک طرح پریشان سی ہو جائے گی یعنی سویرہ یہی کہتی ہے سیٹویشن کو یعنی ابی کے والدہ بہت وہاں ٹینشن میں لے رہی اور وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ سویرہ میں تمہاری شادی کبھی بھی اپنے ابی سے نہیں ہونے دوں گی سویرہ کی سویرہ تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی ابی سے ابی کی شادی ہوگی تو سانیا صحیح ہوگی اور ایک طرح سانیا بڑی پریشان ہے کیونکہ وہ بھی ابی سے محبت کرتی ہے اور ابی کا جب سنتی ہے کہ وہاں سویرہ کے چلا گیا ہے تو وہاں ٹینشن میں آ جاتی ہے ایڈرہ ناظرین آپ دیکھیں گے اس رامے میں یہ تھوڑی بہت لائی شاہ رہی ختم ہو جائے گی اور ابی کی اور سانیا کی شادی ہو جائے گی اس طرح سے یہ سب کو جو معاملہ تیہ پا رہا ہے وہ زہرہ ہی کر رہی ہے اور آمیر دونوں ایک دوسرے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں جس کے بعد زہرہ جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ نہ میں بیواکوف ہوں اور نہ میں بیواکوف بے اکل ہوں تم مجھے کیا سمجھتے ہو جس کے بعد آمیر یہی کہے گا زہرہ کی بات سن کے کہ زہرہ ہر بیواکوف انسان اور کا مقل یہی کہتا ہے کہ وہ بیواکوف نہیں ہے یہ بات سن دی ہے جب زہرہ آمیر کے الفاظ تو کہتی ہے کہ کیا تم نے مجھے ابھی بیواکوف کہا یعنی سوری بودھ ان کے لڑائی ہو جاتے لیکن اس لڑائی میں ان کا پیار سر وہ اور زدہ بھڑ جاتا ہے یعنی یہ ڈراما سے اس نہیں آسان اسی حوالے سے یہ ڈراما بنایا گیا ہے پہلے تو زہرہ اور آمیر ان دونوں کی محبت کے راستے میں بہت زیادہ کتھن رستے آ رہے تھے اور ایڈ دن ان کی شادی ہو گئی زہرہ کے اور آمیر کی محبت تو مل گئے ان کو لیکن اکسانیا کی اور ابھیر کی محبت ملنے میں بہت زیادہ کتھن رستے تیار کرنے پڑ رہے ہیں اسی وجہ سے یہ ڈراما اس نے یہ آسان کا رکھا گیا ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھیر کی اور سانیہ کی شادی ہو جائے گی یہ سب کو زہرہ کروانے میں کامیاب ہو جائے گی آپ نے اپنی کی محبت رہے گا کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگتا ہے تو پلیس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اش نئی آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلن بہت کمال جنٹسٹنگ و ٹویس سے بھکر ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو اور ڈراما سے اش نئی آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلن فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ در ریویو ڈراما سے اش نئی آسان کی سٹوری اب نازلن بہت زیادہ انٹرسٹنگ کریٹیکل موڈ پہ آ چکی ہے جس میں نازلن آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ زہرہ اور آمیر ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی انڈرسٹنگ بھی بہت اچھی ہے کئی محبت ہے لب ہے فن ہے تو اس طرح کھٹی مٹی ان کی لڑائی بھی چلتی رہتی ہے لیکن دونے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہے اب تو ان کی دونوں کی فیملیز نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایجسمنٹ کر لی ہے اور دونے یہ ہیپی لائف خوزا رہے ہیں لیکن نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ سانیا جو ہے وہ ابی کو پسند کرتی ہے اور ابی جو ہے وہ سویرہ کو پسند کرتا ہے ابی جو ہے وہ سویرہ کے فلیٹ میں چلے جائے گا اس سے بات کرنے کے لیے سویرہ جو ہے اس کی والدہ کو فون ملا دے گی اس کی والدہ جب یہ بات سنے گی تو وہ فوراں وہاں پر سویرہ کے گھر پر چلی جائے گی اس کے فلیٹ میں جب دیکھیں گے کہ ابی وہاں پر آیا ہوا ہے تو ابی سے یہ بات کرے گی کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی ہونے نہیں دوں گی سویرہ یہ بات سن کے ایک طور پریشان سی ہو جائے گی یعنی سویرہ یہی کہتی ہے ابی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتے تو مہیں پر شادی کر لو اندر ہم یہ کچھ بات چل رہی ہے یہ سب کچھ زہرہ بھی اس بات کو جانتی ہے لیکن اس ڈرامے میں ناظرہ تھوڑا سا کریٹیکل لا دیا گیا ہے اس سیچویشن کو یعنی ابی کی واضح بہت تینشن میں لے رہی اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ سویرہ میں تمہاری شادی کبھی بھی اپنے ابی سے نہیں ہونے دوں گی سویرہ کی سویرہ تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی ابی سے ابی کی شادی ہوگی تو سانیا صحیح ہوگی اور ایک طرح سانیا بڑی پریشان ہے کیونکہ وہ بھی ابی سے محبت کرتی ہے اور ابی کا جب سنتی ہے کہ وہاں سویرہ کی شرہ گیا ہے تو وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے ایڈر ناظرین آپ دیکھیں گے اس رامے میں یہ تھوڑی بہت رائی چل رہی ختم ہو جائے گی اور ابی کی اور سانیا کی شادی ہو جائے گی اس طرح سے یہ سب کو جو معاملہ تیہ پا رہا ہے وہ زہرہ ہی کر رہی ہے اور آمیر دونوں ایک دوسرے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں جس کے بعد زہرہ یہی کہتی ہے کہ نہ میں بیواکوف ہوں اور نہ میں بیواکوف بے اکل ہوں تم مجھے کیا سمجھتے ہو جس کے بعد آمیر یہی کہے گا زہرہ کی بات سن کے کہ زہرہ ہر بیواکوف انسانوں کا مقل یہی کہتے ہیں کہ وہ بیواکوف نہیں ہے یہ بات سنگی ہے جب زہرہ آمیر کے الفاظ تو کہتی ہے کہ کیا تم نے مجھے ابھی بیواکوف کہا یعنی سوری بودھ ان کے لڑائی ہو جاتے لیکن اس لڑائی میں ان کا پیار سر اور زدہ بھڑ جاتا ہے یعنی یہ ڈراما سے عشدہ ہی آسان اسی حوالے سے یہ ڈراما بنایا گیا ہے پہلے تو زہرہ اور آمیر کے ان دونوں کی محبت کے راستے میں بہت زیادہ کٹھا نرستے آ رہے تھے اور ایڈ دن ان کی شادی ہو گئی زہرہ کے اور آمیر کی محبت تو مل گئے ان کو لیکن اب سانیا کی اور ابھی کی محبت ملنے میں بہت زیادہ کٹھا نرستے تیار کرنے پڑ رہے ہیں اسی وجہ سے یہ ڈراما عشد نے یہ آسان کا رکھا گیا ہے ناسین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کے اور سانیا کی شادی ہو جائے گی یہ سب کو زہرہ کروانے میں کامیاب ہو جائے گی آپ نے اپنی کی محبت رہے کے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتیوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اس نئے آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلن بہت کمال جی انٹسٹنگ اور ٹویس تبھکن ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اس نئے آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ اس کے بارے میں نازلن فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے اس نئے آسان کی سٹوری اپنے نازلن بہت زیادہ انٹسٹنگ کریٹیکل موڈ پہ آ چکی ہے جس میں نازلن آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ زہرہ اور آمیر ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی انڈسٹنگ بھی بہت اچھی ہے کئی محبت ہے لب ہے فن ہے تو اس طرح کھٹی مٹی ان کی لڑائی بھی چلتی رہتی ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہے اب تو ان کی دونوں کی فیملیز نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایجیسمنٹ کر لی ہے اور دونے یہ ہیپی لائک پس آ رہے ہیں لیکن نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ سانیا جو ہے وہ ایبی کو پسند کرتی ہے اور ایبی جو ہے وہ سویرہ کو پسند کرتا ہے ایبی جو ہے وہ سویرہ کے فلیٹ میں چلے جائے گا اس سے بات کرنے کے لیے سویرہ جو ہے اس کی والدہ کو فون ملا دے گی اس کی والدہ جب یہ بات سنے گی تو وہ فوراں وہاں پر سویرہ کے گھر پر چلی جائے گی اس کے فلیٹ میں جب دیکھیں گے کہ ایبی وہاں پر آیا ہوا ہے تو ایبی سے یہ بات کرے گی کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی ہونے نہیں دوں گی سویرہ یہ بات سن کے ایک طور پریشان سی ہو جائے گی یعنی سویرہ یہی کہتی ہے ابی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتے تم وہیں پر شادی کر لو اندر ہم یہ کچھ بات چل رہی ہے یہ سب کچھ زہرہ بھی اس بات کو جانتی ہے لیکن اس ڈرامے میں ناؤں سا کریٹی کا لا دیا گیا ہے اس سیٹویشن کو ہوگی تو سانیا صحیح ہوگی اور ایک طرف سانیا بڑی پریشان ہے کیونکہ وہ بھی ابی سے محبت کرتی ہے اور ابی کا جب سنتی ہے کہ وہ وہاں سویرہ کے چل رہ گیا ہے تو وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے ایڈر ناظرین آپ دیکھیں گے اس ڈرامے میں تھوڑی بہت رائی چل رہی ختم ہو جائے گی اور ابی کی اور سانیا کی شادی ہو جائے گی اس طرح سے یہ سب کچھ جو معاملہ تیم پا رہا ہے وہ زہرہ ہی کر رہی ہے اور آمیر دونوں ایک دوسرے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں جس کے بعد زہرہ جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ نہ میں بیوکوف ہوں نہ میں بیوکوف اکر بے اکل ہوں تم مجھے کیا سمجھتے ہو جس کے بعد آمیر یہی کہے گا زہرہ کی بات سن کے کہ زہرہ ہر بیوکوف انسانوں کا مقل یہی کہتے ہیں کہ وہ بیوکوف نہیں ہے یہ بات سنتی ہے جب زہرہ آمیر کے الفاظ تو کہتی ہے کہ کیا تم نے مجھے ابھی بیوکوف کہا یعنی سوڑی بودھ ان کے لڑائی ہو جاتے لیکن اس لڑائی میں ان کا پیار صرف اور زدہ بھڑ جاتا ہے یعنی یہ ڈراما سے عشدہ ہی آسان اسی حوالے سے یہ ڈراما بنایا گیا ہے پہلے تو زہرہ اور آمیر کے ان دونوں کی محبت کے راستے میں بہت زدہ کتھن رستے آ رہے تھے اور ایڈ دن ان کی شادی ہو گئی زہرہ کے اور آمیر کی محبت تو مل گئی ان کو لیکن اب سانیا کی اور ابھی کی محبت ملنے میں بہت زیادہ کتھن رستے تیار کرنے پڑ رہے ہیں اسی وجہ سے یہ ڈراما عشد نے یہ آسان کا رکھا گیا ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کی اور سانیا کی شادی ہو جائے گی یہ سب کو زہرہ کروانے میں کامیاب ہو جائے گی آپ نے اپنی کیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈے سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائیں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ